اس وقت جو ہمارے ملک میں پولٹیکل انسرٹنٹی ہے جس کی وجہ سے کبھی بھی معیشت ہماری کبھی بھی وہ استقام اس میں نہیں آسکتا جب تک آپ پولٹیکل سٹیبلیٹی نہ لے کے ہیں تو ہم نے جب فیصلہ کیا میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی دو گورنمنٹس کو ڈیزولف کرتے پختون خواہ اور پنجاب کو تو اس کے پیچھے اپنا ملکہ سوچ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر ہم آئین کہتا ہے کہ جیسی اب اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کرتے ہیں جو گورنر ہے اس نے نوے دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے یہ پاکستان کا آئین ہے میں نے وہ آئین سوچ کے اپنی گورنمنٹس کو ڈیزولف کیا تھا اور مجھے تب لوگ کہتے گئے ہمارے کہ یہ نہیں کریں گے کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے اور انہوں نے پوری پہلے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہم پنجاب کی ہمیں پنجاب میں کانفیڈنس ووٹ نہ ملے پھر کہ ہم ڈیزولف نہ کر سکے دیں ڈرائیا دھمکایا یہاں آکے بیٹھ گئے وہ طاقتور ہینڈلرز اور انہوں نے پوری کوشش کی لیکن اللہ ایک پلائن اوپر والے کا بھی ہوتا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہمیں ایک سو چھاسی ووٹ مل کے اور ہم نے اپنی گورنمنٹ جب کانفیڈنس مل گیا ووٹ ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کر دی اب یہ سارا ملک کا اپتماشہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک اٹھارہ دن ہو گئے ہیں دونوں گورنز نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی اور یہ جیسے ہی نوے دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل سکس لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا کیونکہ وہ بالکل گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹس ہوں گے الیگل ہو جائیں گی وہ آئین کے خلاف ہو جائیں گی اور جو بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو آگے کھینچا جائے اور وہ ہمیں پتہ کون کوشش کر رہے ہیں ایک تو یہ جو جو امپورٹڈ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں یہ جیت نہیں سکتے اور انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ جتنا ٹائم گزرتا رہے گا اس کے اندر یہی حربیں استعمال کر کے ہمیں کمزور کرتے جائیں گے ایف آئی آرز کاٹتے جائیں گے عمران خان کی جیل کی پلان کیا ہوا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالیں گے اور پھر ہمارے جو سینر لوگ ہیں ان کو اسی طرح حراسہ کرتے جائیں گے جو بولنے والا ہوگا اس کا مو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کا پلان تھا کہ یہ آہستہ آہستہ جب بلکل ہم کمزور ہو جائیں گے تو تب پھر یہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ دیں گے لیکن ہم نے یہ جو اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کر کے اب سارا جو اب جو سارا پاکستان آج پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے اور ہم میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ اگر یہ نوے دن سے اوپر جاتا ہے تو یہ پاکستان کے آئین بھی نہیں پاکستان کے رول آف روہ نہیں یہ ساری پاکستان کی جمہوریت اس وقت ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں کیونکہ جمہوریت تو چلتی آئین کے اوپر تو لہٰذا یہ سب اب سارا قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیا نوے دن میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اتنی خوفزدہ الیکشن سے کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی سب کو ملا کے جو سولہ جولائی کو الیکشن ہوئے تھے بائی الیکشن پنجاب میں اس کے باوجود ہار گئے پھر اس کے بعد ساری جماعتیں ایک ٹکٹ پر لڑی پھر ہار گئی مجھو اگلا اکٹوبر میں الیکشن ہوا تھا تو یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے تو یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں ملک تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں روڈ میپ ہے کوئی نہیں کوئی چیز کنٹرول میں ان کے نہیں ہے صرف اور صرف اس ڈر سے کہ یہ الیکشن نہ ہار جائیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک برباد ہو جائے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں